مرحبا ارمان ورحیم دیئر سٹوڈنٹس السلام علیکم آج کا ہمارا یہ لیکچر نمبر سیون ہے اور یہ سیکنڈ یئر کے لیے ہے بارویں کلاس کا یہ ہمارا ساتھوں لیکچر آئینی ارتقاء جو ہے اور جو پاکستان میں اس وقت جو آئین ملہا موجودہ آئین ہے اس سوالے سے ہم بات کریں گے اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ ہم ایڈیالوجی آف پاکستان کا چپٹر کمپلیٹ کر چکے ہیں اور ساتھ میں چپٹر نمبر ٹو جو تھا جس میں پاکستان کی جو نو زائدہ مملکت تھی قیام پاکستان کے وقت جو ہے پاکستان کو جن جن مسائل کا اتدائی جو مشکلات تھی سامنا کرنا پڑا ان دو چپٹرز کا آپ لوگ امتحان بھی دے چکے ہیں اور ان کا ریزلٹ بھی آپ کے سامنے آ چکا ہے اور اس کے بعد پھر ہم نے چپٹر نمبر ٹری کرائے آپ کو اس میں جیوگرافی آف پاکستان تھی جس میں پاکستان کا محلے وقوع ہو گیا پاکستان کے ہمسائل ممالک کے ساتھ ساتھ جو یہاں پہ پاکستان کے قدرتی خطے ہیں اور طبی خد و خال ہیں اس پہ ہم نے بات کی موسمی جو صورتحال ہے ابو ہوا کا جو لوگوں کی انسانوں کی زندگی پہ اثرات ہوتے ہیں اس پہ ہم نے بات کی اور پھر نقشے کے حوالے سے بھی کسی حد تک جو ہے ایک اکتصار سامنا لیکچر ہوا اب ہمارا یہ چپٹر نمبر سیکنئر کا فور ہے اور اس میں جو چپٹر کا عنوان ہے وہ آئینی ارتقاء ہے ملعب آئینی ارتقاء اور جو اس وقت جو دستور ہیں وہ ان کا نفاذ اور ان میں اسلامی سپیشل جو اسلامی دفعات ہیں اس پہ ہم بات کریں گے تو آپ کو پتا ہے کہ انیس سو سنتالیس میں اٹھارہ جولائی انیس سو سنتالیس کو بقیدہ طور پہ جو قانونِ ازادی ہند منظور کیا گیا تھا برطانیہ کی گورنمنٹ کی طرف سے اس قانونِ ازادی ہند کے تحت جو ہے پاکستان جب چودہ انگاز کو بنا تو اس کے لئے ایک آئین کی ضرورت ہے آئین ایک آپ کو بتا ہے کہ ایک قانون ہوتا ہے کہہ لیں گے جو کہ مختلف قوانین کی ایک کتاب مرتب کی جاتی ہے اور اس میں مختلف قوانین تائے ہوتے ہیں کہ اس میں صوبوں کا کیا اختیار ہوگا اس میں صدارتی نظام ہوگا یا پارلیمانی نظام ہوگا وزیراعظم کے پاس اختیارات کیا ہوں گے صدر کے پاس کیا اختیارات ہوں گے باقی جو ادارے ہیں چاہے وہ عدلیہ ہے آرمی ہے یہ سب جو ہے اس میں بقیدہ قوانین بنایا جاتے ہیں تو یہ آئین جو ہے کنسیچیوشن اس کو بقیدہ ہم نے جو پینتیس کا سب پینتیس کا جو ایک تھا اس کو اس اٹھارہ جولائی انیس سو سنتالیس کے قانون ازادی ہند کے تحت جو ہے ہم نے اسی پینتیس کے ایک میں ہی کچھ ترامیم کر کے کچھ تبدیلیاں ملب کر کے اس کو ہم نے پاکستان کے لیے وقتی طور پر نافذ کر دیا اور اپنے آئین کے حوالے سے کوششیں تیز کر دیں کہ بقیدہ طور پر ہم اپنے پاکستان کے لیے آئین بنائیں گے قانون جو ہے وہ سامنے لائیں گے تو اسی دوران وقتن فوقتن ملب تین جو دساتیر ہیں وہ ملب بنائے گئے ایک چھپن میں نافذ علمل ہوا انیس سو چھپن میں پھر ایک جو ہے انیس سو باسٹھ میں ہوا پھر اس کے بعد جو ہے انیس سو تیہتر میں جو ہے جو کہ زلفکار علی بھٹو نے جو ہے نافذ کیا تھا اور یہ متفقہ آئین تھا اس میں کافی آر تک وہ بھی ہوئی ہیں ترامین بھی ہو چکی ہیں تبدیلیاں بھی لیکن ابھی تک یہ آئین جو ہے اسی کا ملب نفاظ چل رہا ہے اور اس کی کتا ہے جو ہے ملک کے جو قوانین ہیں اور اختیارات ہیں وہ چلائے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے جو ہی آئین کا سلفلہ پینتیس کے ایک تیہتر چل پڑا اور ایک دستور ساز کمیٹی بھی بنائے گئی پھر انیس سو سنتالیس میں ہی بقیدہ طور پہ آئین کی جو تیز کر دی گئیں کوششیں اور اسی طرح جو نواب تھے وزیراعظم خان لیاقتلی خان ان کے انیس سو انچاس میں بقیدہ ایک قرارداد مقاصد ان کے ٹائم میں جو ہے وہ پاس کی گئی اور اس قرارداد کے تحت جو اس میں زیادہ تر اسلامی ارسولوں پر مبنی تھے اس کے زیادہ تر نقاط جو ہیں کیونکہ جو مطالبہ تھا شروع سے پاکستان کے بنانے کا اور بعد میں بھی اس مطالبے میں نے زور پکڑا وہ یہی تھا کیونکہ پاکستان جو ہے وہ اسلامی نظریہ پہ لیا گیا ہے اسلامی ارسولوں کو بقیدہ عملی استعمال کرنے کے لیے عملی طور پہ ایک تجربہ گاہ کے طور پہ تو اب اس پہ وقت آگیا کہ بقیدہ طور پہ جو ہے یہاں اسلامی ارسولوں کا نفاذ ہونا چاہیے تو اس کے تحت جو ہے یہاں پھر بقیدہ طور پہ جو ہے ایک سات مارچ انیسو انچاس کو جو ہے ایک بقیدہ قرارداد مقاصد کیا ہے اس ایک کمیٹی جو ہے دستور ساز جو ہے قرارداد دستور ساز اسمبلی میں اس کو جو قرارداد مقاصد تھی اس کو دستور ساز اسمبلی میں پیش کیا گیا اور اس کو بقیدہ طور پہ جو ہے بارہ مارچ کو منظور کر لیا گیا بارہ مارچ انیسو انچاس کو اس کو منظور کر لیا اس کے حوالے سے بعض ملعب جو حلقے تھے ان کو وہ بھی رہے اس حوالے سے خچار بھی تھے کہ یہ قرارداد مقاصد جو ہے یہ ایک قسم کا ملک کو جو ہے قطر ایک مذہبی مملکت بنانے کی طرف قدم ہے اس پہ بھی ملعب اعتراضات ہوئے لیکن اس کو بقیدہ طور پر منظور کر لیا گیا اور اب جو ہے یہ قرارداد مقاصد جو ہے یہ تینوں آئینوں کا بقیدہ جو دساتیر ہیں ہمارے چپن کا بھی تھا باسٹ کا بھی اور ابھی تیہتر کا بھی اس کو بقیدہ ابتدا میں اس کو مصابدے کے جو ہوتا ہے وہ منظور کر لیا گیا اور اب تو بقیدہ تیہتر کے آئین میں اس کو بقیدہ اس کا تیہتر کے آئین کا حصہ بنا دیا گیا اس کے ہم جو اہم نکات ہیں اس پہ تھوڑا بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے جو اس کا پہلا نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے حاکمیت ہوگی جو اقتدار اعلیٰ کا مالک ہوگا وہ اصل میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عظیم ذات ہے اور مطلب اس کا یہ ہے کہ جو اختیارات ہوں گے مملکت کے چاہے وہ صدر ہو گئے یا وزیراعظم ہو گئے یا دیگہ جتنے بھی دار ہیں وہ اپنے پاس اللہ کی امانت سمجھتے ہوئے اختیارات کو ملعب چلائے گا وہ خود جو ہے ایک قسم کا خدا کی نیابتن ملعب ایک نائب کے طور پر وہ کرے گا اپنی مرضی نہیں کرے گا بلکہ اللہ کے قرآن اور سنت کے مطابق جو ہے ملک کے جو قوانین ہیں اور فیصلے ہیں ان کا خیال رکھا جائے گا اس کے منافع خلاف کوئی کام نہیں ہوگا یہ اللہ تعالیٰ کا اقتدار جس کو کہتے ہیں اقتدار اعلیٰ کا اصل مالک جو ہے حاکم جو ہے وہ خدا کی ذات ہے یہ اقتدار اعلیٰ کا تصور دیا گیا پھر اسلام کے اجتماعی اصولوں کی پیروی کی جائے گی ملکہ جو اسلام کے دوسرا یہ نکتہ تھا کہ اسلام کے جو اپتدائی اصول ہیں جن میں ملکہ جمہوریت ہے خیال لکھا جائے گا مساوی جو حقوق ہیں لوگوں کے ان کے برابری کا خیال رکھا جائے گا کسی کی حق تلفی نہیں کی جائے گی اور قابلیت کی بنا پہ جو ہے لوگوں کو اہدے اور وہ مختلف جہد نوکریاں دی جائیں گی معاشرت انصاف ہوگا ہر کسی کو انصاف میسر ہوگا چھوٹے بڑے کی تمیز نہیں ہوگی ملکہ چھوٹی بڑی ذات کا وہ اس میں نہیں لائے جائے گا اور ساتھ میں جو ہے عشتہ داری بیس کو ریفرنس ان چیزوں کو جو ہے وہ ان کا خاتمہ ہوگا رواداری ہوگی یہاں اگر اقلیتی بھی ہیں دیگر کیونکہ پاکستان ایک جو ہے کافی سارے مذاہب اور قوموں کا جو ہے ملک ہے سرزمین ہے تو یہاں پہ ہر طرح سے کلچر کا بھی فرق ہے تو اس میں کوئی ڈیفرنس نہیں کیا جائے گا ہر کسی کے ساتھ ایک اچھے محول کے ساتھ چاہے وہ اس کا کسی بھی مذہب سے تعلق ہے رواداری اور برداش کے ساتھ جو ہے یہاں آگے بڑا جائے گا اور اس کا تیسرا جو نکتہ تھا اسلامی طرز حیات کا فروغ ہوگا جو اسلامی اصول ہوں گے ان کے مطابق اسلام کے جو طرز ہے زندگی گزارنے کے اصول ہیں ان کو فروغ دیا جائے گا اور عوام کو بھی کوشش کی جائے گی کہ یہ مواقع فرام کیے جائیں کہ وہ اسلام کے سنہری اصولیں کو مطابق جو ہے وہ زندگی گزار سکیں اسی طرح وفاقی نظام میں حکومت کا ایک نکتہ اہم تھا کہ بھی حکومت پاکستان جو ہے ایک وفاق ہوگا مرکز ہوگا اور اس کے تحت جو ہے صوبے جو ہے وہ داخلی خودمختاری کے تحت جو ہے ان کو ایک اختیار حاصل ہوگا ملہب وہ اپنے صوبے کو با اختیار ہو کے چلا سکتے ہیں لیکن جو اہم اس میں چار سے پانچ جس میں دفاع ہے دوسرے ملکوں سے تعلقات ہیں اور اسی طرح کرنسی ہے اور بھی دو چار ان کو ملا کے تو وہ وفاق اور مرکز کے پاس اس کا اختیار ہوگا اس کے علاوہ دیگر کافی سارے جو اختیارات ہوں گے وہ صوبے اس میں خودمختار ہوں گے اور داخلی خودمختاری کے تحت جو ہے وہ اپنے صوبے کو چلا سکیں گے اور اقلیتوں کے حال سے نکتہ تھا جو یہاں غیر مسلم تھے چاہے وہ ہندو تھے سکھ تھے پارسی تھے یا کرسچن ہیں اسی طرح دیگر جو ملہب یہاں پہ غیر مسلم اقلیتیں تھیں منارٹیز ان کے حقوق کا بھی خیال رکھا جائے گا اور ان کو جس طرح مسلمانوں کو جو ہے ازادی حاصل ہے اپنے ملہب اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کی اور اپنی عبادات جو ہے وہ انجام دینے کی اور اپنے عبادتگاہوں میں جانے کی اسی طرح ان کو بھی اپنے عبادتگاہوں میں اور اپنے ملہب جو ان کا مذہب ہوگا اس کے مطابق جو ہے زندگی گزارنے اور اپنے جو عقائد کے مطابق جو ہے عبادت کرنے کی ان کو ازادی حاصل ہوگی اور جو پسماندہ طبقہ ہوگا ان کو بھی اٹھایا جائے گا ان کے بھی حقوق کا خیال کیا جائے گا ان کے بھی میار زندگی کو بلان کرنے کی کوشش کی جائے گی اور ان کے کہیں بھی حق تلفی نہیں ہوگی اسی طرح بنیاد انسانی حقوق کی بھی حفاظت کی جائے گی جن میں بنیاد انسانی حقوق میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ کاروبار کرنے کا حق ہے تعلیم کا حق ہے صحت کے آپ کو بنیاد حقوق حاصل ہونے چاہیے اسی طرح جہداد کے حوالے سے شادی کے حوالے سے یہ اہم بنیادی حقوق سوتے ہیں آپ اپنا وطمہ نظر بیان کر سکتے ہیں آپ کو کہیں بے کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ بات کر سکتے ہیں آپ کو اپنا نکتہ نظر بتانے اور بولنے کی جو ہے اجازت ہوگی تو یہ ساری چیزیں آپ کہیں بھی ملک میں جا کے کاروبار بھی کر سکتے ہیں تو یہ بنیادی حقوق سے ان کا بھی خیال لکھا جائے گا یہ بھی کسی کے ملحب تلفی نہیں ہوگی اسی طرح قرارداد مقاصد کی جو ایک اہمیت ہے اس کو یہی کہا جاتا ہے کہ یہ ایک منارہ نور ہے اور اس کو میگنا کارٹا کی حیثیت حاصل ہے اور یہ تمام دساتیر میں جو ہے یکسان طور پر اس کو ابتداء میں ہی دپاچے کے طور پر رکھ دیا گیا اور پھر جو ہے بلاخر انیس سو پچاسی میں ضیاو الحق کی جو ہے اس میں تیہتر گین میں ترمیم کر کے اس کو جو ہے بقیدہ اس کا حصہ بنا دیا گیا آئین کا انیس سو تیہتر کا پہلے یہ دپاچے کے ابتدائی اس کے طور پر ہوتی تھی ابتدائیہ کے طور پر چھپن میں بھی اور باسٹ کے آئین میں بھی لیکن پھر ریاو الحق کے دور میں انیس سو پچاسی میں یہ جو ہے بقیدہ طور پر اس میں ترمیم کی گئی انیس سو تیہتر کے آئین میں اور اس کو بقیدہ آئین کا حصہ اور لازمی جوز جو ہے وہ بنا دیا گیا اسی طرح پھر تعمیر پاکستان کا اس میں آزم ہے سنہری اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کا اس میں آزم ہے اور قرار داد مقاصد کو جو ہے ایک روح کہا جاتا ہے بھی جتنے بھی پاکستان کے آئین ہیں یا بیتیہتر کا آئین چل رہے ہیں تو اس کے تحت یہ سلسلہ آگے بڑھا اور میں نے شروع میں بھی کہا کہ اس پہ کافیات تک اتراز آپ بھی آئے کہ یہ ایک ملکت کو جو ہے کیونکہ بعض پاکستان کے طبقات تھے وہ یہ کہتے تھے کہ بھی جس طرح قائد آزم جو ہے فلاحی اسلامی ریاست ملک کو بنانا چاہتے تھے نہ کہ کٹر جو ہے مذہبی ریاست بنانا چاہتے تھے تو ملعب ہر کسی کو اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کے مواقع ملنے چاہیے اور اسلام کو بھی ملعب جس طرح سے کہا گیا ہے اسلام کے سنیریہ سنوں کے مطابق بھی لوگوں کو فروغ دیا جائے اور اس سے یہ نہ ہو کہ مذہب کی وجہ سے جو ہے پاکستان کے اندر مختلف جو مسائل ہیں وہ کھڑے ہونا شروع ہو جائیں اس چیز کا ملعب بار بار کچھ طبقات کے طرف سے جو ہے وہ کہا گیا اسی طرح المقتصر پاکستان کی دستور سازی کی تاریخ میں قرار داد مقاصد کی جو مرون منات ہے اور اس سے دستور پاکستان میں روح کی حیثیت حاصل ہے ملعب جتنے بھی پھر آئین چھپن کا باسٹکہ بنایا تیہتر کا اس میں اس کو پہلے اپتڈائی اگر طور پر رکھا گیا پھر اس کو پچاسی میں ترمیم کر کے جو ہے حصہ بنا دیا گیا اور ابھی تک یہ پھر اسی آئین کے بقیدہ حصہ ہے تو یہ آج کے ہمارا قرار داد مقاصد نکات ہیں قرار داد مقاصد اس پہ ہم نے بات کی نیکسٹ ہمارا لیکچن نمبر ایٹ ہوگا سیکنئر کے لیے اس میں ہم بات کریں گے کہ انیس سو چھپن کا آئین کب اور کیسے ملعب اس کا نفاظ ہوا اور اس کے اہم اسلامی نکات اور دفاع کیا تھی اور باسٹکہ آئین جو ہے اس پہ بھی ہم بات کریں گے آپ سے نیکسٹ لیکچن بہت شکریہ